یہ اچھکے لوگ لڑکوں کے سر کے بال جو جا رہے ہیں تو وہ ہوموپیتک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہانی گارک بھی نہیں ہوتا کوئی ہمفل بھی نہیں ہوتا تو بال آنے کے لئے خاص باستہ شادی سے پہلے تو یہ کرنا صحیح ہوں گا بھائی نے ایک سوال کہا کہ بہت سارے لڑکوں کے بال چلے جاتے ہیں تو شادی سے پہلے فکر مند ہوتے ہیں اور وہ کچھ ٹریٹمنٹس لیتے ہیں ہوموپیتک آئیر ویدگ بولی یہ فلاں تو یاد رکھئے بالوں کے تعلق سے اگر آپ کوئی بھی چیز دوائے لے کر جو کہ شرعہ حدود میں اور جائز دوائے ہو جائز اشیاء سے بنی ہو ان کو اگر لیتے تاکہ آپ کے بال آ جائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں میں نے جیسا کہا کہ جیسا نیچرل ہے ویسا رہنے دینا تو آپ کسی کی بال جارے تو کیا چھوڑ دے نہیں علاج کروائے وہ کوئی مسئلہ نہیں علاج کرانے میں اس شریعت منع نہیں کرتی آپ بلکل آپ علاج کروائیں تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں تاکہ میرے بال آ جائے اس میں کوئی شریع معانیت اور خبات نہیں ہاں جو چیز استعمال ہو رہی ہے اگر وہ جائز ہے تو بلکل آپ علاج کروائے علاج کرانے میں کوئی نہیں میں نے اس سے نہیں روکا کسی کے سر کے بال جارہے تو آپ علاج نہ کروائے بلکل کروائے داڑی کے بال جھڑ جارہے بلکل کروائے علاج الگ چیز ہے لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے لئے غیر شریع چیزیں کی ویگ لگا لے رہے ہیں غیر شریع کچھ نہ ہو لہذا شریع اعتبار سے کسی چیز کے جانے پر آپ بالکل علاج کروائے سکتے ہیں علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں علاج کے لئے حلال چیزوں سے آپ علاج کروائے تو علاج کے حد تک کوئی حرج نہیں ایسی فکر بھی کوئی غلط نہیں کہ میں نے بال جھڑ رہے ہیں میں نے کچھ کرنا چاہیے کوئی غلط نہیں لیکن یہ فکر غلط ہے کہ اتنا فکر مند ہوگا کہ بال جارہے بولکے میں ڈپریس ہو گیا میرا سیلف کانفیڈنس لیوز ہو گیا انٹرویوز دینے میں یہ کوئی مشکل ہو رہی جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے بربلے کمپنیز کے مینجر بغربال کے ہوتے ہیں اور بال ہے بھی تو صاف کروائے لیتے ہیں بہت سارے کمپنیوں کے بڑے پوس پر رہنے والے کمپل سریلی داڑی رکھتے ہیں حالانکہ ان کے مذہب میں داڑی نہیں ہے یا وہ غیر مسلم ہے رکھتے ہیں کیوں تو اس پوزیشن پر داڑی سب رکھتے ہیں بہت سارے فلسفی ہم نے بالوں کو بلکل پراغندہ اگرم کی طرح بھی موچھے بربری داڑی بڑھ رکھتے ہیں کیوں تو فلسفیوں کی پہچان ہے وہ بالوں کو جلدی نہیں کاٹتے ہیں سمجھ رہے آپ لہٰذا یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بال کاٹ دیتے تھے تو اس میں کوئی ایسا نہیں لیکن ہاں علاج بلکل آپ کروا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں